اشنے شاہ وارڈ شو پر بہت ہی خوبصورت تو لگ رہی تھی لیکن اس خوبصورت لگنے کی پیچھے انہیں کتنی زیادہ محنت کرنی پڑی آپ کو بتاتے چلے کہ اشنے شاہ نے ایسا ٹریس پہنڈ رکھا تھا جس کو کیری کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا اور اس ٹریس کو کیری کرنے کے چکروں میں اشنے شاہ نے خود کو گرنے سے بال بال بچایا مطلب کہ تکلیف اپنی جگہ مشکلات اپنی جگہ لیکن فیشن کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے سو آپ کو بتاتے چلے کہ اس دفعہ کے اوارڈ شو میں آئیزہ خان نے بھی شرکت کی نہیں تو اس سے پہلے آئیزہ خان کبھی بھی اوارڈ شو میں نہیں گئی آئیزہ خان اور عثمان خالد بٹ کو ڈراما چپکے چپکے میں بیسٹ آن سیکرین کپل کا ایوارڈ ملا چوتری اینڈ سنس کی پری اوارڈ شو میں بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی آئیزہ خان نے اوارڈ شو میں بہت ہی ڈیسنٹ اور فل ریسنگ کی ہوئی تھی اور آئیزہ خان اس اوارڈ شو میں آ کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اس دفعہ اوارڈ شو میں مائرہ خان نے بھی کوئی بلگر ڈریسنگ نہیں کی مائرہ خان کیا تقریباً تمام سلیورٹیز اس دفعہ اوارڈ شو پر نمونے کے ٹیکس سے بچ گئیں مائرہ خان اور بھی لال اشرف کی پرفارمز کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا زارہ نورباس تو پہلے ہی ہمیشہ فل ریسنگ کرتی اور اس دفعہ ہم اوارڈ پر زارہ نورباس نے ریڈ ساری کو چار چان لگا دیئے ہیں زارہ نورباس کو اہد وفاڈ ڈراما میں بیسٹ ایکٹنگ کا اوارڈ ملا فرینڈز آپ کو اس دفعہ ہم اوارڈ شو پر کونسی عدکارہ سب سے زیادہ پسند آئی پلیس کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ